یعنی دینا کہ یونی فارم سیویل کوڈ یہ ایسا ہے کہ سب کو ایک کر دیا جائے یہ دراصل دو مقصد سے کیا گیا مقصد کو جان لی پہلا مقصد یہ ہے کہ آپ بے چین ہو جائیے گھمڑا جل کیا ہوگا کیسے ہوگا کیا کرے بھائی بولو جلدی سے ہم کیا کرے تو کچھ لوگ لگ جانگے کہ ایسے موبائل پر میسیج کرو ایسے فلانا کرو یہاں پہ جمع ہو جاؤ یہاں پہ لیٹ جاؤ یہاں پہ کھڑے ہو جاؤ یہاں پہ یہ بولو یہ سب پریشان کرنے کی ایک صورت ہے دوسرا مقصد کیا ہے کسی کو خوش کیا جائے کہ ان لوگوں کو بہت کچھ مل رہا تھا ہم ہی ہیں جو ان کا کاٹ رہے ہیں ہم ہی ہیں جو ان کو ہم بے چین کیے ہوئے ہیں ان کو ہم پریشان کیے ہوئے ہیں ان کو پریشان کرنے والے ہم ہی نہ ہیں تو دوسرا آدمی اکٹھا ہو گیا سارے لوگ گلوبولائز ہو گئے پولولائز ہو گئے کہہ رہے یہ تو بہت اچھا کر رہا مسلمان لوگ کو بہت فائدہ تھا بہت بینیفٹ تھا ہے نا اگر کوئی پوچھ دے کہ مسلمانوں کو کیا فائدہ تھا تو سب سے پہلی چیز ہی بتائی گئی کہ مسلمان چھار چھار شادی کر سکتا تھا چھار چھار شادی چانتے ہو مسلمان چھار شادی علاو ہے اس کو چھار شادی کرے گا ہے نا یہ ایک ہوا بنائی گئی یہ ایک ماحول بنائے گیا ہے نا اور اس ماحول میں کبھی بھی سچائی سے واسطہ نہیں پڑا کہ یہاں پر ہزاروں مسلمان جمع ہیں سب پوچھتو دیجئے کہ کتنے آدمی نے چھار چھار شادی کیا ہے کتنے نے دو دو شادی کیا ہے یہ جو پروپیگنڈا ہے یہ جو کہا جائے کہ نیگیٹیو ایٹیچوٹ ہے مسلمانوں کے بارے میں یہ فضول باتیں یہ محمل باتیں ان سب چیزوں کو اس طرح سے بڑھائے جا رہا اور دونوں بہا رہے ہیں قانون لانے والا کہہ رہا کہ ہم چھار شادی تو کرے نہیں دیں گے اور ادھر سے بھی ایک گروپ کھڑا ہوگا کہ نہیں کہہ کرے دوگے ہم کو یہ تو میرا حق ہے ہم کر کے رہیں گے آپ بڑے بیدار مغز سمجھدار جانکار لوگ ہیں ہم آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ یہ باتیں سمجھا رہے ہیں یہ ایک بات یاد رکھی اور بات ختم وقت نہیں ہے وقت زیادہ ہوا چاہتا ہے گرمی میں شدید ہے اللہ تعالی مہربانی فرمائے ایک چیز ہمیشہ یاد رکھی کہ جب بھی کسی چیز پر آپ ری ایچ کرتے ہیں رد عمل آپ کا آتا ہے کسی عمل کے نتیجے میں آپ رد عمل کرتے ہیں کسی ایکشن کے نتیجے میں آپ اپنا ایکشن دکھاتے ہیں ہے نا تو ہمیشہ اس بات کا خیال لکھئے کہ اس کے پروگرام کا حصہ مت بنی ہے جو وہ چاہتا ہے وہ مقام مت کیجئے اس نے کچھ سوچ کے ایکشن لیا ہے اس نے کچھ سوچ کے ہی فتنہ چھوڑا ہے اس نے کچھ سوچ کے فلیتہ لگایا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ جو سوچ کے کام کیا ہے اسی کام میں ہم لگ جائیں اور وہ ہس کے کہے ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا ہے نا ہم تو جانتے تھے کہ یہ ہوگا سارا مسلمان پریشان پریشان ہے ہے نا لو کمیشن کسٹیچوشن ہندوستان کا آئین کیا کہتا ہے ہندوستان کے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 44 44 آرٹیکل وقت نہیں ونہ میں تو تفصیل میں جا کے آپ کو سناتا اور سمجھاتا بات کو 44 آرٹیکل میں ہمارے آئین میں ہمارا سمجھدار اس میں ایک بات کہی گئی ہے کہ اس ملک کے رہنے والوں کے لیے ایک جیسا قانون ہوگا ایک جیسا قانون ہونا چاہیے بڑی اچھی بات ہے اس سے کون انکار کرتا ہے مسئلہ بات سے پیدا نہیں ہوتا بات کے انٹرپیٹیشن سے پیدا ہوتا ہے کیسے ہم اس بات کو لیتے ہیں اور اس بات سے کیا سمجھتے ہیں اس سے مسئلہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی کہے کہ اس پورے ملک میں ایک طرح کا قانون ہوئی کون سے بری بات ہے بھائی بڑی اچھی بات ہے کالا گورا لمبا موٹا ناٹا غریب امیر پڑھا لکھا کم پڑھا لکھا سب کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے ہو اچھی بات ہے کون مخالف ہے اب اس کو ہم دو طرح سے سمجھاتے ہیں ایک مثال یہ ہے کہ اس کو ایک آدمی کہے کہ بھائی سب کے لیے تو یہ قانون ہونا چاہیے تو یہ آپ ہی کولر والا کرتہ پہنا ہی بیغر کولر کا پہنے ہوئے یہ نہیں ہوگا یا تو سب آدمی کولر والا پہنے یا سب آدمی بیغر کولر کا پہنے اگر یہ مقصد ہے تو قانون بنانے والے سمجھنے میں تم سب سے بڑے بےوقوف ہو تم کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آئی کہ قانون بنانے والا کیا کہہ رہا ہے قانون بنانے والے نے کیا کہا یہ تم کو سمجھ ہی بھی نہیں آیا تم سب کا کپڑا ایک کرنا چاہتے ہو ایک رنگ کا کپڑا پہنا ہوگے ایک رنگ کی قمیس پہنا ہوگے ایک رنگ کا پینٹ یا ہاتھ پینٹ پہنا ہوگے اسی کو یونی فارم سیویل کونٹ کہتے ہیں اصل مقصود اس کا یہ ہے کہ اس ملک میں ہر آدمی آزاد ہوگا کہ وہ جو کپڑا پہنے اس میں کولر ہو کہ نہ ہو بلو ہو کہ اجلا ہو کہ ہرا ہو کہ نیلا ہو کہ پیلا ہو یہ یونی فارم سیویل کونٹ ہے یونی فارم سیویل کونٹ کے مطلب یہ ہے کہ ہر ہندوستانی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی طبیعت کے مطابق کپڑا پہنے اپنی طبیعت کے مطابق لباس اختیار کریں حیرت کی بات ہے کہ اس ملک میں جہاں ہر چار کوس پر بولی بدل جاتی ہے اور ہر چار کوس پر پردھا بدل جاتی ہے رسم بدل جاتا رواج بدل جاتا ٹریڈیشن بدل جاتا وہاں یونی فارم سیویل کونٹ کی بات اگر کی جا رہی ہے تو آپ ہی کیوں پریشان ہیں سب لوگ پریشان ہوگے جب ہوگے تو دیکھا جائے گا مسلمان سب سے پہلے کیوں پریشان ہو جائے مسلمانی سب سے پہلے لائن کیوں لگا دے یہ بڑی بڑی غلطی ہے بڑا قصور ہے جو آج ہماری سو کال رہبری سو کال رہنمائی سو کال لیڈرز مسلم لیڈرز جو اپنے آپ کو مسلم لیڈر کہتے ہیں وہ مسلمانوں کو جھوک رہے ہیں کہ سب سے پہلے تم کھڑے ہو جاؤ جبکہ سب سے پہلے تو وہ کھڑا ہوگا جس کا ٹریڈیشن ہر تھوڑی دیر پر بدلتا رہتا ہے یہاں کون ہے جو ایک طرح کا ہو بیہار میں چھٹ ہوتا ہے بیہار سے باہر چھٹ کرنے والا چھٹ نہیں کرتا جو بیہاری نہیں ہے وہ چھٹ جانتا بھی نہیں پتہ نہیں کتنے قسم کا کیلنڈر ہے ان کے یہاں بھی ان کے یہاں بھی پوجہ کی الگ الگ انداز ہیں ساؤت اور نورت آپ دچھن میں چلے جائیے دچھن کا کھانا پینا پہننا اورنا بولنا چاہلنا ہسنا رونا سب الگ ہے اتر آئیے سب الگ ہے تو ان کو بھی تو فکر ہوگی آپ ہی کیوں فکر مند ہو آپ رکو ٹھر ہو آپ پڑھوے تو دوسرے کو آگے دوسرے لوگ آگے بڑھیں آسام کا ٹریڈیشن الگ گجرات کا ٹریڈیشن الگ ایک دہنے ہاتھ میں ایک پائے ہاتھ میں تو پہلے اور ایک بات اور ہے کسی چیز پر ریائٹ کرنے کے لیے رد عمل دینے کے لیے کسی چیز پر تنقید کرنے کے لیے وہ چیز سامنے ہونی چاہیے ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کومن سیویل کورٹ کا نیچر کیا ہوگا کیا ہوگا کیسا قانون ہوگا یہ بے بخصت کی بحث شروع کی گئی اور سارے طبقے کو پریشان حال بنا دیا گیا اتمنان رہیے مطمئن رہیے اپنا رییکشن دینے میں جلنبازی مت کیجئے اپنے آپ کو محفوظ رکھئے گھبرائیے نہیں ٹھرے رہیے کوئی گرنے اور گھبرانے کی بات نہیں ہے اتمنان سے اپنے لگے پر رہیے وقت آوے گا دیکھا جائے گا کہ کیا وہ کرتے ہیں کیسے وہ کرتے ہیں ان کے یہاں بھی بہت سے اختلافات ہیں ان اختلافات کو وہ کیسے ایک کرتے ہیں اور سب ملکہ کیسے پاتھ لیتے ہیں جیسے آپ کے ہاں وراثت کا قانون ہے ویسے ہی ان کے ہاں بھی وراثت کا قانون ہے وہ بھی اپنی وراثت کے سلسلے میں اپنا قانون رکھتے ہیں عیسائی کا اپنا قانون ہندووں کا اپنا قانون بودھوں کا اپنا قانون پارسیوں کا اپنا قانون مسلمانوں کا اپنا قانون جب اس مسئلے میں کوئی نقشہ صاف ہوگا تب ہم لوگ ریاکٹ کریں گے اور ہم لوگ اس سلسلے میں سوچیں گے ابھی بہت زیادہ پریشان ہونا اپنی حرارت بہا لینا اپنا بخار بہا لینا پریشان ہونا کہ ہم کو کیا کرنا ہے ای ووٹنگ نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے ووٹ دیا ہوئے ریفرینڈم نہیں ہے کہ ہر آدمی جا کے اپنی رائے درج کرا دے اتمنان سے بیٹھئے